نبی کی ایک تک اس رجل گیارہویں آیت تک آپ پڑھیں یوہان نبی جس راج ایک سے گیارہ کیوں سے پڑھیں پھر تیسرے دن گلیل کے کانا میں کسی کا بیوہ تھا اور یسو کی ماتا بھی وہاں تھی یسو اور اس کے چیلے بھی اس بیوہ میں نیمنٹرن میں تھے جب داکرس گھڑ گیا تو یسو کی ماتا نے اس سے کہا ان کے پاس داکرس نہیں رہا یسو نے ان سے کہا اے میلہ مجھے تجھ سے کیا کہا ابھی میرا سمیں نہیں آیا اس کی ماتا نے سیکھوں سے کہا جو کچھ وہ تم سے کہے وہ ہی کرنا وہاں یودیوں کی رتی کے انصار فتر کے چھے مٹکے درے تھے جس میں دو دو تین تین مند سماتا تھا یسو نے ان سے کہا مٹکوں میں پانی بھر دو انہوں نے انہیں مو مو بھر دیا تب اس نے ان سے کہا اب نکال کر بھوڑن کے پردان کے پاس لے جاؤ اور وہ لے گئے جب بھوڑن کے پردان نے وہ پانی چکھا جو داکرس بن گیا تھا اور نہیں جانتا تھا کہ وہ کہاں سے آیا ہے پرنتو جن سیوکوں نے پانی نکالا تھا وہ جانتے تھے تو بھوڑن کے پردان نے دولے کو بلا کر اس سے کہا ہر ایک منوسیے پہلے اچھا داکرس دیتا ہے اور جب لوگ پی کر چھک جاتے ہیں تب مدیم دیتا ہے پرنتو انہیں اچھا داکرس اب تک رکھ چھوڑا ہے یسو نے گلیل کے کانا میں اپنا یہ پہلا چند دکھا کر اپنی مہیمہ پرگٹ کی اور اس کے چیلوں نے اس پر وشواث کیا آپ سب یہ سٹوری مگر آپ آج کرنا چاہتے ہیں اگر لوگ زیادہ سے یہ حوالہ سعادی کا وقت ہے اسی ٹائم پہ پڑھتے ہیں تو باتیں آج ہم دیکھیں وہ پر یہ پہلا چمتکار پرمیشور نے کیوں یہاں پہ کیا اور پہلا چمتکار یہ پانی کا داکرس بنا وہ کیوں کیا اس بارے میں ہم سوچیں گے سب سے پہلے پرمیشور اجالہ نہیں تھا اس کے بعد سموندر اس کے بعد سب ونسبتی بنائی اور چھتھے دن باتا ہے مگر جب آدم گر تب وہاں پہ سمجھیا سرو ہوئی اب سیٹرڈ ہے میں پریچ کر رہا تھا پانی صاحب کے چرش کے اندر تب میں نے بتایا کہ اس کا آٹھوں آج جائے اس کا آٹھوں بھاگ آپ دیرا پڑھئے آج جائے آج 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 آ ‫ آج ہے اس کا جہاں پہ آنند نہیں ہے وہاں پہ وہ حوالہ آپ دیکھیں گے سماری کے اندر پربو یشو نے کام کیا سارا شہر ہے اس نجات پایا اور اس کے بعد کچھ سالوں کے بعد وہاں پہ یہ جو ہوا کہ ایک جادوگر وہاں پہ آ گیا جادوگر سیمون اور جب جادوگر آ گیا جادوٹونا شروع ہو گیا سیطان کی ساری بابتیں شروع ہونے کے لئے وہاں پہ بیماری آئی وہاں پہ مصیبت آئی اور بھی بہت اور یہاں پہ پرمیشور کا دعا سے وہاں پہ فلپ جاتا ہے اور وہاں پہ عدبو اور وہاں پہ جادوگر میں آنند وہ ایسی سمشیہ گھروں کے اندر ہوتی ہے گھروں کے اندر آنند نہیں ہے آپریشن ہوتا ہے ڈپریشن اور اور کیوں ایسا پتہ ہے کیونکہ وہاں پہ پرمیشور نہیں پرمیشور وہاں پہ نہیں تھا جادوگر آ گیا اور یہ شہر ہے وہ وہاں پہ ایک چھا گئی اندرہ چھا گیا اندرہ چھا گیا اندرہ چھا گیا انہوں نے پرچار کیا کوئی طرح اگر ہے انہوں نے بھی پرمیشور کو کہا تو آج ہم دیکھیں گے یہ جو حوالہ ہے جو پرمیشور نے کر گیا وہاں پہ لکھا ہے تیسرے دن سب بتائیں گے آپ کا ڈبل کر دوں گا تو وہ نے اس کو پچاس ہزار دے دیا فون نمبر بھی کٹھوا دیا ابھی وہ پائیسہ ملتا نہیں ہے تو آپ دعا کرو میں نے کہا آپ موزے کیوں ملتے ہیں کے لیے پائیسہ جب آپ نے دیا موزے پوچھا تھا کیا آپ نے پردو سے پوچھا تھا نہیں تو آپ ایسا کرئے آپ تین دن ہافٹنگ کریں رو جا رکھیں اور تین دن کے بعد ہم دعا کریں گے لیکن میں ایسا نہیں سکھانا چاہتا لوگوں کو چلو میں دعا کرتا ہوں آپ کو چمت کر مل جائے مگر میں یہ سکھانا چاہتا ہوں کہ آپ فاسٹنگ کریں اور پردو کے پاس آپ اپنے بول لی جائے آپ کے گناہ اس کا ہی قرار کریں اور آپ پرمیشور کے ساتھ رشتہ بڑھائیں اس کو گرہن کریں اور اس کے بعد تیسرے دن میں آپ سے دعا کروں گا تیسرے دن میں نے دعا کیا اس کے بعد وہ مجھے واپس میسیج چھوڑا وہ آدمی پکڑا گیا ہے میں نے بولا لے لے اور تیرا دعا ہے وہ چالو رکھے پھر وہ لے لیا دعا چالو رکھی پھر کچھ دن کے بعد میسیج چھوڑا کہ مجھے پانچ ہزار بھی مل گئے حالیلویہ تو یہ ہمارا پرمیشور ہے اس لئے میں تیسرے دن کی بات کہتا ہوں دوسری ایک عورت ہے اس نے مجھے پاکستان بولتا ہے کہ میرا میاں وہاں پہ آسٹریلیا ہے اور مجھے ویزا چاہیے ٹھیک ہے آپ فاسٹنگ کے ساتھ دعا کرے روجہ رکھے اور ایک ہفتے کے بعد اس کا کول آیا میں پاکستان ہمیں آسٹریلیا جا رہی ہے حالیلویہ اس لئے میں آپ کو یہ سکھانا چاہتا ہوں تیسرے دن یہ بہت مہتفورنہ اس لئے ہے کہ اگر آپ کا پرابلم ہے تو آپ تیسرے دن روجہ رکھیں اپنے آپ کو پرمیشور کے پاس لے جائیں آپ آپ کے آپ نے پرابلم کتاب کریں جو ناتا ہے اس کو سیدھا کریں اور یہ سمجھیا ہے یہ میرا پرابلم ہے ایسا جروری نہیں ہے کہ آپ پادری کو بلائیں اور پربو کو پیپکاس لے جائیں اپنے پیش کریں اور پربو چمت کار دے گا اچھی بات ہے پادری کو ایسے پادری لے آئے ہیں کہ خدا کا وہ داس ہو اس کے اوپر خدا کی روح ہو اس کا ابھی شیخ ہو اور اس سے دن ربو اپنے چیلے ہیں اس کو پسند کرتے ہیں تو یہاں پہ بتایا ہے کہ اپنے چیلے کے ساتھ اور اور اب دن کے بعد نہیں نہیں ابھی دوسرا جائے اس کی پہلی آیا تھا یوہنڈا یس پھر تیسرے دن گلیل کے کانا میں کسی کا بیوہ تھا اور ییشو کی ماتا بھی وہاں تھی اور ییشو اور اس کے چیلے بھی اس بیوہ میں نیمانتہ دیکھو یہاں پہ تیسرے دن اس لیے ہے کہ اگر پربو ییشو نے چیلے بنائے نہیں تو یہاں پہ چیزاد پاتے نہیں ہم ادھار پاتے نہیں ہم پربو کے چیلے بنتے نہیں تو وہاں پہ ہیون میں ہم نہیں جا سکتے ہیں وہاں پہ بڑا بڑی پارٹی ہوئے گی کھانا ہوگا اور اس میں یہ یہ جروری ہے کہ ہمیں پربو کے شیشے بننا اگر پربو ییشو کو کسی نے گرہن نہیں کیا ہے تو آج پرمیشور آپ سے بات کرتے ہیں کہتے ہیں میرا بیٹا بن جا میری بیٹا بنتا ہے تو میرے ساتھ نہیں آتا ہے یہاں پہ جو ایسیشن ہے لیٹ آتے ہیں جیسے لاجرس کھانے کے لیے پربو جاتے ہیں لیٹ تو جب کسی ابھی آپ دیکھ تو ادپتی کی کتاب تیسرے دن میں کیا ہوا پیدا دیکھیں اور اس کے اندر تیسرے دن میں کیا بیٹا دیکھیں بیٹا 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 مجھے سارے ہیں اس پرکار پرتوی سے ہری گھانس اور چھوٹے چھوٹے پیڑ جن میں اپنی اپنی جاتی کے انسار بیج ہوتا ہے اور فلدائی ورط جس کے بیج ایک ایک جاتی کے انسار اس نے دن میں کیا کرتا ہے ڈاکھ رس منا تو یہ میں سکھانا چاہوں جب آپ اپنی ایڈیم کرتے ہیں تو وہ آتی جرور ہے تو آپ میری کے پاس میری ہے وہ خود ہے چل کے آتی ہے ییشو کے پاس کیا چمککار چاہیے تو کچھ کر اور پربو ییشو کیا بولتا ہے میرے تیرے سے کیا واسطہ کیونکہ دوسری دیگہ پہ پربو ییشو کہتا ہے کہ پرمیشور کی اچھا پوری کرنے کے لیے میں آتا ہوں جہاں تک پرمیشور سے اچھا نہیں ہوتا ہے وہاں تک کامل ہوتا ہے ابھی میرا سمجھ آیا نہیں ہے ایسا کہتا ہے تو ہمیں یہ سکھنا ہے کہ پرمیشور نے سکھایا ہے کہ اس کے نام میں ہم دعا کرتے ہیں اس کے نام میں پادری صاحب دعا کرتے ہیں بدرو نکلتی ہے میری کے نام سے آپ دعا کرو کچھ نہیں ہوگا ایک پرچارک ہے وہ امریکن ہے وہ ہندوستان آیا اور وہ پرچارک کر رہا تھا اس میں ایک کونے میں سارے ہندو لوگ کھڑے تھے وہ دیکھنے کے لیے آتے ہیں کیا ہوتا ہے تو پھر یہ پرچارک نے اس کو جو ٹرانسلیشن کرنے کے لیے کہا کہ یہ کون ہے تو یہ سم ہندو لوگ ہیں پرچارک نے بولا کہ میں جیسا بولوں ویسا ہی آپ کو ٹرانسلیشن کرنا ہوگا پھر پرچارک نے ان کو بولا کہ آپ ادھر آؤ آپ کا نام ہے آپ کا جو پرمیشور ہے خدا ہے جو پربو ہے اس کے نام سے میں آگیا کرتا ہوں چمتکار ہوتا ہے یا نہیں وہ آپ دیکھیں انہوں نے تو ان کا نام لیا کچھ نہیں ہوا دوسرا بھگوان کا نام لیا کچھ نہیں ہوا بولتا ہے آپ کا جو بھگوان ہے اس کے اندر کوئی پاور نہیں ہے اب یہی آدمی ہے اس کو میں ییشو کا نام سے دعا کرتا ہوں اور ییشو کا نام سے وہ آدمی چنگا ہوا تو پربو ییشو کا نام ہے اس کے اندر پربو ییشو کے نام سے ہم دعا کرتے ہیں اس کے پاس جا سکتے ہیں میری کے پاس جانے سے کام نہیں بنتا یہاں پہ پربو ییشو وہ دکھانا چاہتا ہے کہ جو میری وہ پجھنے والے ہیں میری میں ماننے والے ہیں وہ نہیں چاہیے جب خدا کی مرجی ہوگی تب میں کام کروں گا حالیلویہ حالیلویہ اچھا ابھی دیکھیں کیا ہوتا ہے چوتھی آیت کے اس اندر چوتھی آیت دوسرا دیا ہے یہاں نا وہی ہمارا سٹڑی ہے یہاں نا دوسرا ہے اس نے ان سے کہا ہے میرا مجھے تجھ سے کیا کام ابھی میرا سمیں نہیں آیا میرا سمیں آیا نہیں ہے ایک بات ضروری ہے کہ پرمیشور ہے اس کا جو کام ہوتا ہے اس کا ٹائم کے انوصار ہوتا ہے ٹائم اور سیزن یہ بہت امپورٹنٹ ہوتا ہے کہ کچھ سیزن کے اندر پرمیشور کام کرتا ہے باقی کی سیزن میں کام نہیں ہوتا ہے اس کا جو ٹائم ہوتا ہے وہ امپورٹنٹ ہے ہم کو جاننا یہ جنگی ہے کہ کون سا ٹائم ہے کہ پرمیشور کام کرے گا اس کی ٹائم سے آپ جائیے ہیں تین کا ٹائم بہت امپورٹنٹ ہے دوپر کو تین کا سمیں رات کو تین کا سمیں اگر رات کا تین کا سمیں ہوا تو پرمیشور آپ سے بات تھے دوپر کا تین گنے کا سمیں پرمیشور آپ سے تھے دوپر کا تین کا سمیں تھا اور یوہن اور پترس وہ دونوں مندیر میں گئے وہاں پہ سندر انام کا جو دروازہ وہاں پہ جو آدمی کھڑا تھا وہ چالیس سال سے وہ بیک مانگ رہا تھا بولتا ہے یہشو کا نام ہے وہ کھڑا ہو گیا تین بجے کا ٹائم تو یہ بہت ضروری ہے تین اوکلاک ترکین دیش اگر آپ کو فاسٹنگ کرنا ہے تین دن فاسٹنگ کریں اگر زیادہ کرنا ہے سات دن کریں اور زیادہ کرنا ہے اکیس دن کریں اور زیادہ سے زیادہ چالیس دن کریں کام ہونا ہے ہونا ہے ہونا ہے کوئی بھی طاقت ہے ٹوپی ہے ربو یہشو کے نام کی اندر سامرتے ہیں آمین آمین آچھا اور چاہیے آگے چلیے پانچویں آیت اس کی ماتا نے سیوکوں سے کہا جو کچھ وہ تم سے کہے وہ ہی کرنا ہلیلویہ یہ سیوک کون ہے یہ سیوک ہے یہ سیوک ہے سیوک ہے وہ کام کرتا ہے وہ جانتا ہے کہ کیسے کام کرنا کیونکہ سیوک ہے ان کا کنیکشن پربو یہشو سے پہتا ہے ان کی ماتا سیوکوں کے بولتی ہے کہ وہ جو کریں وہ کرو ان کی ماتا جانتی ہے کہ وہ سیوکوں سے ہی بات کرے گا اور سیوکوں سے ہی کام لے گا اگر پادری نہیں ہے تو ہم کچھ نہیں کر سکتے ہیں پادری جس لیے بنایا ہے کہ وہ ہمارے لئے دعا کرے وہ ہم کو پرمیشور کا کلام سکھا ہے اور ہم کو آتمی قریدی سے مدد کرے تو بولتی ہے کہ سیوکوں سے وہ جو کہے وہ کرو علیلویہ اس لیے پادری لوگ ہیں بہت جروری ہے اور اس کو آپ آدھر دیں ان کے لئے دعا کریں اور وہ آپ کو پرمیشور کی پہچان کرائیں گے دعا کریں گے اچھا اور کیا جہاں چھٹی آیت وہاں یہودیوں کے سطھ کرنے کی ریتی کے انہوں صاحب فتر کے چھے مٹکے درے تھے جن میں دو دو تین تین مند سماتا تھا آمین کتنے مٹکے تھے چھے چھے کیوں سات نہیں دس نہیں چھے کیوں آپ کے گوگل ہے نا اس میں جاؤ اس کے اندر آپ لکھو what is a biblical meaning of sex آپ لکھو biblical meaning of sex وہاں بے دو چیز آپ کو ملے گی چھے کا مطلب ہے ہم آدھرین یا سیتان سیتان کا نمبر ہے کیا سکس چھے 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 beschکیر مطلب ہے a symbol of sin and imperfections in Bible number 6 is also a symbol of work 6, 6, 6 means seitan is not perfect number 6 is a man واپس جائیں ادپتی کی پہلا ری آئی اور اس کے اندر دیکھیں کہ چھتھے دن میں پرمیشون نے کیا کیا ستائیس بھی آیا تھے پہلے کی پہلا دیا ہے تب پرمیسو نے منسیوں کا اپنے شعوروپ کے انسار اتپن کیا اور اپنے شعوروپ کے انسار پرمیسو نے اس کو اتپن کیا نر اور ناری کر کے اس نے منسی کے سرسٹی کی اور آگے جائے اور پرمیسو نے ان کو آسیس دی اور ان سے کہا آخر یہ اکدیس بھی آیا تھا تب پرمیسو نے جو کچھ بنایا تھا سب کو دیکھا تو کیا دیکھا کہ وہ بہت ہی اچھا ہے تتہ سانج ہوئی پھر بہت ہوا اس پرکار چھٹوہ دن ہو گیا چھٹوہ دن ہوا پرمیسو نے آدم کو بنایا منوشن کو بنایا اس لیے وہاں پر چھے کنڈے ہیں چھے کنڈے ہیں وہ دکھاتا ہے ہم لوگ انسان چھے کنڈے ہیں کیسے کنڈے بنایا تھے لوہے کا کیسے تھے مٹے کا آدمی کہاں سے بنایا مٹے تو یہ ہم دیکھتے ہیں کہ یہ ہم ہے وہاں پہ ہم ادھورے ہیں وہاں پہ لکھا ہے نمبر چھے ہے انسان ہے وہ ادھورہ ہے اگر ہمارا نمبر ساتھ ہوتا ہے تو ہم پرمیشر ہو جاتے ہیں مگر یہاں پہ ایک چمکار اس لیے ہوا کہ ساتوہ مٹکا پربو یشو وہاں پہ حاضر ہے اگر آپ کتنے بھی زیرو لگاؤ کام نہیں بنتا ہے جہاں پہ ایک نہیں ہے تو ایک سٹوری ہے کہ پہت سے پورانے ٹائم میں ایک جو بنیا تھا وہ ایک گاؤں سے دوسرے گاؤں جا رہا ہے وہ جا رہا ہے اندھیرہ تھا جنگل تھا اور اس نے اپنے پاس پیسے نہیں لیے چیک گوگلی جب وہ جنگل میں سے جا رہا تھا تو لوٹے رے مل گئے پانچ سے لوٹے رے آگئے پکڑا یہ تو بنیا ہے وہ تو بہت پیسے والا ہے اس سے پاس کچھ ملے گا سب تلاش کی کچھ نہیں ملا وہ چیک گوگلی وہ جو لوٹے رے پڑھے لکھے نہیں تھے مگر ایک آدمی وہ کچھ پڑھا ہوا تھا دو تیار کتاب یہ تو چیک گوگلی تو اس سے کیا ہوتا ہے ارے اس میں پیسے ہوتا ہے کیسے ہوتا ہے ارے اس کو ہم بولو کہ تُو ہم کو چیک لکھ دے تو بولتا ہے ٹھیک ہے تو بولتا ہے کہ دیکھ تیرے پاس پیسہ نہیں ہے تو تُو ہمیں چیک گوگلی تو بولتا ہے ٹھیک ہے چڑھو میں چیک لکھ دا تو بولتا ہے کتنے کیا چاہیے سو روپیاں تو بولتا ہے ٹھیک ہے تو دوسرا بولتا ہے کہ نہیں ہماری بھی ایک مندی لگاؤ لگا دی اور دیسرا بولتا ہے سب نے ایک ایک مندی لگا دی ایک لاکھ روپیا ہو گیا بس اب اب ٹھیک ہے وہ بنیا استاد اس نے بولا دیکھو یہ سارا پائسہ میں نے آپ کو دے دیا اگر آپ میری فیور کریں مجھے ایک تو روپیاں رہنے دو اس نے ایک کے اوپر کروکس کر دیا دوسرے دن وہ تو جاک گیا جاکے کھڑے ہو گئے بینک کے آتے سوٹ پہن کے وہ ٹیلر نے دیکھا وہ تاہ کیا ہے ایک لاکھ روپیا ہے وہ تاہ ایک لاکھ روپیا نہیں ہے تو سب بندی ہے اس میں پائسہ نہیں ہے ویسی طرح سے یشو نہیں ہے تو ہم ہم جس لئے یہاں پہ ہمیں اپنے آپ کو یشو کے ساتھ جوڑانا ہے اگر وہ نہیں ہے تو ہمارے اندر کام نہیں ہوگا اس لئے ساتھوان جو مٹکہ ہے وہ بہت چروی ہے اس لئے اگر آپ کی جندگی کے اندر پربو یشو نہیں ہے تو داکھرس نہیں بنتا ہے چمککا نہیں ہوتا ہے کام نہیں ہوتا ہے اور ہمارے اوپر سمشیہ آتی ہے آپریشن آتا ہے ڈپریشن آتا ہے بیماری آتی ہے اور ہر قسم کی مسکلہ داتا ہے تو یہاں پہ ساتھ مٹکہ ہے ہم نے دیکھا چھ مٹکہ ہے وہ میٹی کا تھا ساتھوان میٹ مٹکہ پربو یشو خود ہوتا ہے ہالیلویہ 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 اچھا ابھی کیا ہوتا ہے یہاں پہ ساتھ مٹکے ہو گئے ہیں یشو نے بولا کیا کہتا ہے ساتھوی آیت میں یشو نے ان سے کہا مٹکے میں پانی بھر دو مٹکے میں پانی بھر دو انہوں نے انہیں موں موں بھر دیا ہالیلویہ دیکھو یہ جروری ہے سیوکوں سے کہا پانی بھر دو یہ سیوک ہے وہ بار بار کلام دیتا ہے پانی کیا ہے کلام ہے وہ جو سامڑی عورت تھی وہ بولتے پربو مجھے وہ پانی دے کہ مجھے پیاس ملے گے اب جب وہ پانی ملا تو سارا شہر ہے ابھی یشو کے پاس لے کے آتی ہیں ہالیلویہ تو ہمیں وہ پانی چھتے ہالیلویہ ہالیلویہ بھر دیا ابھی کیا ہوا انہوں نے مو مو بھر دیا تب اس نے ان سے کہا اب نکال کر بوجن کے پردان کے پاس لے جاؤ ہالیلویہ ہالیلویہ ابھی وہ جو گورنر تھا پردان تھا اس کے پاس لے جاتے ہیں اس کو چکھاتے ہیں وہ چاکتے ہیں اور وہ تاہیے یہ تو بہت ہی اچھا ہے یہ آپ نے کیوں ابھی تک نہیں نکالا ہم سب لوگ ہے وہ پہلے وہ جو بھی اچھا ہے وہ دیتے ہیں اور بعد میں وہ جو ہلکا ہوتا ہے وہ دیتے ہیں مگر آپ نے تو ابھی تک وہ انبانہ ہے ہالیلویہ تو یہ بات ہے ایک آدمی تھا اور بہت دارو پیتا تھا وہ دارو بہت پیتا تھا تو یہ دفعہ پادری صاحب گئے ان سے بات کرنے کے لئے اچھا ہے ایک بھائی تو یہ دارو پینا چھوڑ دے ایک بات کرتے ہیں وہ پربو ایشو بھی بناتے تھے اور پیتے تھے پادری صاحب بہت اچھے تھے سمارٹ تھے بولتا کہ ٹھیک ہے اگر تُو ایسا کھ پربو ایشو نے بنایا وہ تُو دارو لے کے آ میں بھی تیرے ساتھ بیٹھ کے پیوں گا مگر وہ چاہیے ہمیں یہ نہیں چاہیے نقلی ہے مگر پربی ایشو نے بنایا ہے وہ ہالیلویہ ہالیلویہ ابھی یہاں پہ کیا ہوتا ہے سب لوگ یہ داکھرس پیتے ہیں مریم نے کہا ان کے پاس داکھرس نہیں ہے داکھرس کیا ہے پہلے تو یہ ہم دیکھیں داکھرس وہ ہے کہ جب پارٹی ہوتی ہے اچھا خوشی کا موقع ہوتا ہے تب ہی داکھرس استعمال کیا جاتا ہے یہاں تو معلوم نہیں کیا ہوتا ہے مگر امریکہ میں ایسا ہوتا ہے کہ وائن بولتے ہیں تو وائن ہے لوگ پیتے ہیں خوشی بناتے ہیں وہ دارون نہیں ہے دارون وہ تب ہوتا ہے کہ بہت لمبے عرصے تک وہ رکھتے ہیں اس کے اندر وہ جو مکشر ہوتا ہے اس کو گجرادی میں بولتے اس کو آتھا چڑھ جاتا ہے تب ہی اس کو وہ دارون میں بدل جاتا ہے تو یہاں پہ یہ دارون نہیں ہے وائن ہے تو وائن نہیں تھا خوشی نہیں تھی تیسرے دن میں اب میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ہمارے گھر میں کسی کی سادی ہے اور کھانا وہاں پہ ختم ہو جاتا ہے تو کتنی بری بات ہوتی ہے لوگ باتیں کریں گے کہ یہ لوگوں نے ایسا کیا وہ ایسا کیا تو ہم گئے وہاں پہ بکھے آئے ابھی کبھی نہیں جائیں گے یہ ہے وہ ہے تو ایسی حالت تھی جو ان کی آبرو ہے اس کے اوپر پرابلم ہوتی ہے وہ ایسی طرح سے ہماری زندگی میں خوشی نہیں ہے ہماری زندگی میں دکھ ہے مقصبت ہے مگر جب ییشو آتا ہے اور ییشو تب آتا ہے کہ جب آپ اپنے آپ کو ییشو کے ساتھ ملا دیتے ہیں آپ نمبر چھے ہیں تب ییشو ساتھوہ نمبر ہے اس کے ساتھ ملانے سے ہماری زندگی بدہ جاتی ہے تو یہ پرابو ییشو نے کر کیا کہ لوگوں کے اندر جو دکھ تھا تسرے دن جو سادی کا موقع تھا اس میں دکھ آ گیا اسی بتا گیا لوگوں کی خوشی چلی گئی اور انہوں نے دھاکھرس بنایا اور لوگوں پھریا اور انہوں نے اپنا جلال وہاں پہ دکھایا اور کہتے ہیں کہ پرابو کے ششی ہے اس کا بھی ایمان بڑھا ہے اس کے اوپر بروس ہے تو اس لیے آج رات کا یہ پیغام آپ لے کے جائیں فرمیشور آج بھی آپ کی زندگی ہے اس کو خوشی سے بردنا چاہتے ہیں جو ہم نے رومی کی پتی دیکھی اس کا آٹھوا دیا اس کے اندر سارا شہر ہے اس کے اندر آنند نہیں تھا اور وہاں پہ آنند اچھا گیا جب فرمیشور جکھی ہے اس کے وہاں جاتے ہیں تو بولتا ہے کہ آج تیرے گھر کے اندر ادھار آتا ہے تو آج یہاں پہ فرمیشور نے اندھار وہ لے کے آیا ہے خوشی لے کے آیا ہے مگر ہمیں اپنے آپ کو پربو ییشور کا حوالے ہماری زندگی کر دینی ہے جب ہم کو ییشور کو حوالے کرتے ہیں تو ہماری سمجھیا ہے وہ پربو ییشور لے جاتے ہیں حالیلویہ